پریز دلالڈ ہاللیلویہ پرمیشہ کا دھنیواد ہو اس اندر سمی کے لیے اور میں پرمیشہ کا اس بات کے لیے دھنیواد دیتا ہوں کہ پرمیشن نے مجھے اور میرے پریبار کو اب تک سمالا اور ہمیں ایک لمبی یاترہ کر کے ہم ایک جگہ پہنچے ہیں سو پرمیشہ کا میں دھنیواد دیتا ہوں اس بات کے لیے کہ پرمیشن نے ہمیں اوسر دیا کہ ہم سرکشت چڑھنی کر شہر تک پہنچ سکے ہیں سو پرمیشہ کا دھنیواد ہو اپنے عزیز پریجنوں سے ملنے کے لیے اور اب جب ہم پرمیشہ کے بچن میں جاتے ہیں تو آئیے پہلے پراتے سرشکتی مانگگدہ پرمیشہ آپ کو دھنیواد دیتے ہیں پروہ آپ کی پستی آپ کی پیار آپ کی دیا کرنا کے لیے آشیز دی پر کر دی اس کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں پروہ جی اور خداون یہ افسر آپ نے ہم کو دیا ہے کہ ہم آپ کی میچے نام کو لے سکیں پروہ جی ہماری یاترہ کو آپ نے مبارک کیا خداون ایک لمبے سفر کو ہم نے تیہ کیا آٹھ دس گھنٹے کا پروہ جی اس کے لیے ہم دھنیواد دیتے ہیں پروہ اور پراتنا کرتے ہیں کہ آپ کی سرکشہ اور آپ کی دیا کے لیے دھنیواد دیتے ہیں اور جب آج ہم پرابو دیلی ڈیووشن کے لئے بیٹھے ہیں پرابو پراثنہ کرتے ہیں کہ نئے بچن کے ساتھ آپ ہم سے بات چیت کریں ہماری سائتہ کریں پتہ پرمیشور جیتے پیارے بھائی بھائین آن لائن دیکھ رہے ہیں اور جو آف لائن دیکھیں گے پرابو ہر ایک کو آپ کے ہاتھ دکھیں پتہ پرمیشور کے سموگیش جی کے نام سے پہت آتما کے اگوائی میں اس پراثنہ کو مانگ جاتے ہیں اور میں اس سمیں اس سمیں پرمیشور کا ذنبات دیتا ہوں کہ پرمیشور نے ہم کو سمالا ہے اور میں آپ سب کو جہ مسیح کی بولتا ہوں خوسمہ بھی جہ مسیح کی ہے سسٹر سنیتہ جہ مسیح کی اور ہم سب بردر ویلسن پیدہ صاحب جہ مسیح کی پرابو آشیز دیکھ اور آج ہم ڈائرنٹ کے خدا کے وچن میں چلیں گے سنیتہ سسٹر جہ مسیح کی اور آج ہم بات کرنے ہیں نیائیر کی پستک اس کا پندروہ اندھیا ہے اور ہم دیکھیں گے کہ شمشون جو ایک پرمیشور کا نازیر تھا جو پرمیشور کا نازیر تھا پرمیشور کا ایک چنا ہوا وقتی تھا سو وہ پرمیشور نے اسے چونہ تھا لیکن اس نے اس کی گلتیوں کے دوارہ اس کے جیون کے دوارہ اس کو نقصان پہنچا اور پرمیشور کا ہم دنیواز دیتے ہیں کہ میرے پریوں ہمارے سامنے بھی ہم بھی پرمیشور کے چنے ہوئے لوگ ہیں چنے ہوئے اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہیں لیکن ہم اپنی اس سامرت کو اس شکتی کو نہیں پہچان پاتے جو پرمیشور نے مجھے اور آپ کو دیئے اور اسی پرکار سے شمشون جو سامرت شمشون کو پرمیشور نے دی تھی کہ وہ اتنا سامرتوان تھا اتنا طاقتور تھا جس کا کوئی جواب نہیں پرمیشور کا وہ ناظیر تھا جب وہ پیدا ہوا تھا تب سے اس کے بالوں کو مونڈا نہیں گیا تھا اس کے سر میں ساتھ لٹے تھی پریز دے لڑ ہاللیلویہ اور شمشون جب لڑنے جاتا تھا اتنا سامرتوان میکتی تھا کہ پلشتریوں کو وہ کیا کرتا تھا مار دیتا تھا اور دیکھ سکتے ہیں پندر میں دیا ہے کہ سولنے پرد میں شمشون نے کہ ہڈی کے جبڑے کے دوارہ کیا کرا مارا لوگوں کو اور بہت سے لوگوں کو ہزار پرشوں کو اس نے کیا کرا مار ڈالا اتنا سامرتوان تھا اکیلہ لڑنے والا تھا پریز دے لڑ ہاللیلویہ اور جب وہ ہزار لوگوں کو مار چکا تو اس نے کیا کرا وہ جبڑے کی جو گدے کے جبڑے کی ہٹی تھی اس کو پھینک دیا اور اس سستان کا نام لکھا گیا رامت لہی اس سستان کا نام رکھا گیا کیونکہ جہاں اس نے وہ ہٹی پھینکی تھی اور اس کو بڑی پیاس لگی تو یہوہ کو پکار کے کہا تو اپنے داز سے ہی چھٹک داز سے بڑا چھٹکارہ کرایا ہے پرمیشن نے کیونکہ پرمیشن نے اس کو نازیر کیا تھا بشپن سے اس کے سر پر چھوڑا نہیں پھیکا گیا تھا اور وہ کیونکہ وہ چھنا ہوا بیکتی تھا اور اس بڑا طاقتور تھا پریز دہ لڑ اور میرے پریوں ہمارے اندر بھی پرمیشن چنتا ہے ہم کو ہم شروع میں تو بہت اچھے کام کرتے ہیں بڑی سیوہ کرتے ہیں اور اس کے بعد میرے پریوں اس کے بعد کیا ہوتا ہے جب ہم ریگولر میں آ جاتے ہیں تو ہم وہ ذمہ داری جو میں نے اور آپ نے لی تھی وہ ذمہ داری کو بھوڑی جاتے ہیں پریز دہ لڑ لیکن پرمیشن کا دھنیواد ہو ربو کی مہیمہ ہو کہ لوگ اب سمجھے لگ رہے ہیں اپنے آپ کو حلیلویہ اور یہاں پر ہم دیکھتے ہیں سکھول میں ادھیائے کے اندر شمچون گازہ کو گیا اور وہاں ایک ویششہ دیکھ کر اس کے پاس گیا حلیلویہ یہ کون تھی یہ دلیلہ تھی حلیلویہ کیا تھی یہ دلیلہ تھی اور میرے پریوں جب وہ اس ویششہ کے پاس گیا تو گازہ واسچوں کو سمچار ملا کے بھئی شمچون آ گیا تو انہوں نے کہا ہم شمچون کو گھیرے لیتے ہیں گھیر لیتے ہیں اور رات بھر وہ پھاٹک پر اس کا انتظار کرتے رہے ہیں ہاں میری بریو اور وہ سوٹنے لگے کہ بھور ہوتے ہی ہم اس کو بھور ہوتے کیا کریں گے ہم اس کو مار ڈالیں گے اس کو گھاپ کر دیں گے پرنتو جو شمچون تھا وہ آدھی رات تھا یوں ہی پڑھا رہا اور آدھی رات کو اس نے وہ اتنا طاقتور تھا اس نے آدھی رات کو اٹھا اور اس نے وہ کیوال جو جو پلے تھے ان دونوں پلوں کو بڑے طاقت کے ساتھ دونوں بازوں کو پکڑ کر بیڑ سمت اکھار پڑا بھیکا اور کندے پر رکھ کر اس کو پاڑ کی چوٹی پہ لے گیا جو ہیو راؤن کے سامنے دی وہ اتنا طاقتور تھا پرمیشور کا ایک چھنا ہوا بیک تھی تھا ہالیلویہ میں اور آپ بھی چھنے جاتے ہیں لیکن میں اور آپ اپنی زندگی کے دوارہ پرمیشور کو نیچہ گراتے ہیں اپنے کاموں کے دوارہ اپنے ویوار کے دوارہ اپنے جیون کے دوارہ ہم کیا کرتے ہیں پرمیشور جو بھروسہ کر کے اس نے مجھے اور آپ کو ذمہ داری دی اپنی سیوکائی کی اپنے وچن کی اور اپنے سیوہ کرنے کی وہ سب ہم بھول جاتے ہیں تھوڑے دن تو کرتے ہیں لیکن اس کے بعد ہم بھول جاتے ہیں اور یہ ہی شمشون کا ہوا کہ وہ ایک اس تری دلیلہ سے محبت کرنے لگا پریتی کرنے لگا میرے پریوں پرمیشور کا دا سلیمان اس کے سمان کوئی راجہ نہیں ہوا اور کیا ہوا اس تری وں کو اپنا بل دے کر کہ اس نے اپنے چھر کو خراب کر دیا پرمیشور نے منع کر آتا ہے کہ انہ جاتیوں کی اس تریوں سے تو بیوا نہ کر نا کیونکہ وہ تیرا من پھیر دیں گی اور یہ ہوا میرے پریوں کہ انہوں نے کیا کرا ان اس تری وں نے انہ 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 وشواص کی اس تری وں بھی جو سنسار کا مالک شیطان ہے اس نے میرے اور آپ کے من کو پھر دیا وہ کہتا ہے کہ سیوہ مت کرو کہ پرچار مت کرو یہ کہتا ہے اور یہ پر یہ ہوا کہ سردار نے دیکھا کہ یہ دلیلہ کے پاس آنے لگا انہوں نے کیا کرا انہوں نے دلیلہ سے کہا ہم تجھے پیسے دیں تو اس کے مہابل کا بھید پتا کر کہ اس میں اتنی طاقت کہاں سے لیکن میرے پریوں وہ کہلے کہ کون سا ایسا اپائے کریں کی جو شمشون ہے اس کو ہم مار ڈالیں ہلیلوی دلیلہ نے شمشون سے کہا مجھے بتا کہ تیرے شمشون نے کہا کہ میں ساتھ ایسی نئی تاتوں سے باندھا جاؤں جو سکھائی نہ گئی ہو تو میرا پر گھٹ جائے گا اور مجھے مجھے دلیلہ باندھا چلاک تھا چلاک دلیلہ نے اس سے کہا سن تو نے مجھ سے چھل گیا اور جیسے ہی انہوں نے اس کو باندھا اس پر کوئی اثر نہیں ہوا کیونکہ اس نے اس سے ایسے ہی کہہ دیا تھا پرنس دلوڑ اس نے ایسے کہ دیا جب یہ لگا تو دلیلہ نے کہا کہ تم تو نے مجھ سے جھوٹ بولا مجھے دھوکہ کیا میرے پریو اپنی باتوں کو اس نے پوری ریتی سے بتایا تھا لیکن اس نے صحیح بات نہیں بتائی دلیلہ کو ہالیلویہ اس نے کہا پھر اس نے اس سے جھوٹ بلا کہ ایسی نئی رسیاں لانا چاہیے جو کبھی کام نہیں نہیں یعنی کبھی استعمال نہ ہو ہالیلویہ جو اس سے مجھے باندھ دیں گے تو میرا بل کیا ہوگا گھڑ جائے گا پریز دلوڑ دلیلہ نے پھر شمشون کو مارنے کے لئے ان پلیس تیشیوں کو بتا دیا لیکن میرے پریوم اس نے اس کے ساتھ وہ جھوٹ بولا اس کے ساتھ چھل گیا اور کیا ہوا وہ سستری کے جانگ پر اپنا مو رکھ وہ لیٹا تھا اور اس نے اس کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس سے بات چیت کری اس کو خسلا لیا اور کیا ہوا اس نے اپنا راز بتا دیا کہ میں میرے سر پر کبھی کوئی چھوڑا نہیں پھیر گیا میں پرمیشور کا چنہ ہوا جن ہوں میں نازی ہوں ہوں آج میں اور آپ اپنے ویکتر کو پہچان چاہتے اپنے بلاہت کو نہیں پہچان پہتے کہ پرمیشور نے مجھے اور آپ کو کس بلاہت سے بلایا لیکن میرے پریوں شمچون نے شمچون نے اپنا راز بتا دیا اور جب شمچون نے اپنا راز بتا دیا تو کیا ہوا کہ انہوں نے اس کے بالوں کو کار جب پرمیشور کا انگرے آتا ہے میرے اور آپ کے جیون پر لوگوں کو دکھائی دیتا ہے لیکن جب میرے اور آپ کے پاس سے انگرے چلے جاتا ہے میرے پیو کیا چلا جاتا انگرے پرمیشور کی دیا چلی جاتی ہے تو مجھے اور آپ کو پتا نہیں ہم کہتے ہم ہمارا غلط کیوں ہو رہا کیوں ہمارے جیون سے ایسا ہرہا کیوں ہمارے اندر گلتیاں ہو رہی ہیں کیوں ہم گناہ کر رہے ہیں کیوں ہم برباد ہو رہے ہیں لیکن ہم جان نہیں پاتے کہ پرمیشور پرمیشور نے مجھے اور آپ کو چنائے ہالیلوی اور یہاں پر جب اس نے اپنا راز دلیلہ کو بتا دیا تو دلیلہ نے جا کے پریشتریوں کو کہا اور اس کے سیر پر کیا کھرا چھوڑا پھر دیا کیا کھرا چھوڑا پھر دیا پریز ڈیلوڈ ہالیلوی ہم وہ کہہ لیں کی تیرا من تو مجھ سے نہیں لگتا اس تھی تھی اشیاء تھی اس نے سیمسن تو جو شمشون تھا وہ تو سپریم کرتا لیکن وہ اس سے پریم نہیں کرتی تھی میرے پریو اور اس نے کیا کرا اس نے جب راز بتا دیا تو اس کے سر پر چھوڑا پھر دیا گیا اس کے بال کٹ گئے اس نے سوچا کہ مجھ میں تو ابھی بھی وہی طاقہ تھا اور جیسی وہ اٹھا تو پلیشتیشن نے اس کو باندھ دیا اور اس کی آنکھوں کو پھوڑ دی ہاں میرے پریو پرمیشتیشن کی جو سامرد مجھے اور آپ کو ملی ہے ہم بھول جاتے ہم پتہ ہی نہیں لگتا کہ ہمارے پاس پرمیشتیشن کی سامرد کیا ہوئی چلی گئی حلیلوی اور پھر کیا ہوا اب جب اس کو انہوں نے پکڑ لیا اور اس کے آنکھ پھوڑ دیں تو اس نے پھر پرمیشتیشن کیا پرمیشتیشن میں تس سے بندی کرتا ہوں پرمیشتیشن مجھ پر دیا کر ایک بات پھر مجھے موقع دیں مجھے سامرد دیں ہاں میرے پیو شمشون نے اپنی گلتی پرشتاب کیا اور ایسا ہوا میرے کیو کی سارے پرشتیشن جگہ پر کھٹی تے اور مہا پر اس کی آکے جب پھوڑ دی گئی تو اس کو پریشان کرنے کے لئے تماشا بنانا چاہتے اور کیا ہوا کی جب پرمیشن سے اس نے بنتی کی سامرد ماری ایک نئی سامرد کے ساتھ خلا ہو اور اس نے کیا کرا کیونکہ اس کو دکھائی تو دے نہیں رہا تھا لیکن آوازیں سنائی دے رہی تھی اس نے خمبوں سے جن سے پتا تھا مین بیس تھے اس بیلڈنگ کے جہاں پر وہ ان کی بانچی چل رہی تھی اور ایسا ہوا کہ وہ اس نے وہ خمبے گھرا دیئے اور بہت سے پریشتی مر گئے اور پریشتی پریشتی اللہ پریشتی سب کو بہت آشی دے کیونکہ ہم اگر جگہ پر ہیں پر نگرہ ہم پر بنا رہا اور پر میشن ہم کو آگرہ سے چندی گھر تک بڑا سلامتی کے ساتھ لائے اور جتنے پیارے بھائی بھائی میں ہماری آل نائی سب کو آشیش برکت آئیے پر سروش اکتی پیدا پر میشن آپ کو دنیوا دیتے آپ کی پستی آپ کی پیار آپ کی دیا کرونا کے لئے خدا ونہ آپ نے سمالہ آشیش برکت دی اور اتنی تھکان میں ہوتے ہوئے پر جی آپ نے مجھے افسر دیا پر پر میشن دیتا دوان جتنے آف لائن اسے دیکھتے ان کو بھی آشی خدا پر میشن آپ نے ہمیں سمالہ ایک لمبی یاد رک مبارک کیا اس لئے آپ کو دنیوا دو پر میشن کے سب مجھے نام سے پہت آتما کی اگوائی میں سفرات مجھے آمین آمین حالللوی یا پریز دن پر آتما کی لئے حاللوی جہ مسی